ملازمین پر پینچن لینے کی پبندی یہ پبندی تین ماہ کے لیے ہے ملازمین پتیس سال سرویس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں رزاکرانہ پینچن تین ماہ بعد مل سکتی ہے بسم اللہ الرحمن رحیم رمضان چینہ منکیرہ میں خوش آمدی گورمیٹا پاکستان فنانسلویجن کی طرف سے سولہ اپریل دوہزار چوبیس کو ایک لیٹر جاری کیا گیا جس کا عنوان تھا سرکاری ملازمین کے لیے رزاکرانہ پینچن یا ریٹائرنگ پینچن اس لیٹر میں کچھ نوٹفیکیشن کا حوالہ دیا گیا ہے جو کہ او ایم کے نام سے جاری ہوئے یہ اٹھارہ آٹھ انیس سو چھہ سٹھ اور اٹھائی سات انیس سو چھہ سٹھ کو جاری کیے گئے اور اس کے بعد چار جنوری انیس سو پچھتر کو بھی یہ جاری ہوئے ان نوٹفیکیشن کی روشنی میں اس لیٹر کے مطابق کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو کوالیفائن سرویس پچیس سال مکمل کرنے کے بعد رزاکرانہ ریٹائرنگ پینچن حاصل کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں اس کے لیے تین ماہ پہلے ریٹائرمنٹ پہ اپلائی کرنا ضروری ہے یہ اس لیٹر کا پیرہ نمبر ایک ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کی اطلاع یعنی ریٹائرمنٹ لینے کی اطلاع ایک بات جمع کرائے جانے کے بعد حتمی ہوگی اور اس میں ترمیم یا واپسی نہیں لیا جا سکتا یعنی اس کی واپسی نہیں ہے مزید یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس ٹویجن کے نوٹس میں متعدد کیسز آئے جن میں یہ پہ گیا کہ اٹھارہ آٹھ انیس سو چھہ سٹھ کی او ایم کے پیرہ نمبر پانس کے تار ریٹائرمنٹ لینے کے لیے اس طرح کی درخواست کو مجاز آتھارٹی اور سرکاری ملازم کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور اس سے قبول کیا گیا تھا اصل میں وہ ملازمی ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کی پینشن کے لیے پتی سال کی اہلیت کی خدمت پیش نہیں کی گئی تھی مثال کے طور پر ایکسٹرارٹنی لیو کی مدد کو سرویس سے خارج نہیں کیا گیا تھا جن سرکاری ملازمین پینشن کے لیے مکمل طور پر ناہل ہو گئے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سیٹر کے پیراگراف نمبر دو میں ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی تقرار سے بچنے اور متعلقہ ریٹائر سرکاری ملازم کو ہونے والی مشکلات سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا نمبر ایک کی روشنی میں پی اے او ریٹائرنگ افیسر افیشل کو رضا کرانا ریٹائرمنٹ کی طریق سے تین ماہ قبل نوٹس یقینی بنانا چاہیے نمبر دو ریٹائرنگ ہونے والے افیسر افیشل کی کسی نقصان کی صورت میں فینان رویجن کے او ایم مورخہ ایک چار انیس سو پجھتر کی روشنی میں سرویس کی مطلوبہ مدد کی تکمیل کو یقینی بنائے بغیر ریٹائرمنٹ کے نوٹفیکیشن کے اجراء کے حوالے سے ذمہ داری کا تائین کرنے کے لیے اوکویری کی جانی چاہیے نمبر تین فران رویجن کے اس نوٹفیکیشن کے مطابق پینشن کے لیے کوالیفائنگ سرویس میں چھ ماہ سے زیادہ کی کمی کی مدد کی معافی کا فیدہ رضا کرانا ریٹائرنگ پینشن کا اطلاق نہیں ہوگا یہ او ایم صحیح طور پر اپنایا جا سکتا ہے یہ اس لیٹر کی اردو میں تشریح کی گئی ہے ارمان علی باجوہ نے اس لیٹر کی روشنی میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے رضا کرانا طور پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین پر کم از کم تین مہینے کی پابندی عید کر دی ہے اس کا مقصد ان اکل ماند ملازمین کا محاصرہ کرنا ہے جنہوں نے رکم جولائیس سے ہونے والی متوقع ملازمین اصلاحات پینشن اصلاحات سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کی پلاننگ کا رکھی اس نوٹفیکیشن کے طاعت اب وہ تین مہینے کا نوٹرس دے کر رضا کرانا ریٹائرمنٹ لینے کے پابند ہوں گے یعنی ایک اگر ملازم ابھی سولہ اپریل دوہزار چوبیس کو قبل از وقت رضا کرانا طور پر رٹائر ہونا چاہے گا تو عملی طور پر اس کی ریٹائرمنٹ سولہ جولائی سے پہلے نہیں ہو سکے گی اب ملازمین کو عملی طور پر باہر نکلنا ہوگا متوقع پینشن اصلاحات یکم جولائی سے نافذ ہونے جا رہی ہیں اس سلسلے میں سیکرٹری خزانہ اور وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لئے واشنگٹن گئے ہوئے جن کی واپسی چوبیس اپریل کو ہوگی اس کے بعد پینشن کے حوالے سے پیش رفت پر کوئی واضح صورتحال سامنے آئے گی رحمان علی باجوا نے مزید کہا ہے کہ تمام ملازمین آنے والے بجٹ میں پینشن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے تناسب سے تنخوہوں میں اضافہ تنخوہوں میں تفریق کے خاتمہ لیو ان کیشمنٹ کی بالی کے ساتھ ساتھ آس رینٹ میڈیکل کرنوین سلامس میں اضافہ کے لئے عملی طور پر باہر نکلیں گے ملازمین اور ان کے بچوں اور اہل خانہ کا مستقبل جو پہلے طریق ہے مزید طریق ہو جائے گا اگر ملازمین باہر نہیں نکلتے تو ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے مزید کہا ہے کہ گریڈ ایک سے سولہ تک سو فیصد تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے باقی دیکھیں بجٹ میں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ